اسی طرح فرمایا جس گھر میں مسسل تین راتوں تک سور بخرا کی آخری دو آیتیں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے اس کی خریب نہیں آتا ہے بِاللہِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا هُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اکتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُآخِذْنَا هَا إِن نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَعْنَا رَبَّنَا لَا تُآخِذْنَا إِن نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَعْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَعَفْ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ دیکھیں آپ کتنی اہم چیز ہیں نا تو اس کو اپنا معمول بنا لے اپنے عذکار میں شامل کر لے ہم لوگ یہ دو آیتوں کو اور جو پھر مانگا جاتا ان کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ورد نہیں کرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو بہت کسرت سے پڑھا کرتے ہیں